مغل باشرار جہانگیر نے ایک بار کہا تھا کہ دھرتی پر اگر کہیں سورگ ہے تو وہ کشمیر میں ہے جہانگیر نے جس سورگ کی بات کی تھی وہ گلگٹ اور پالتستان کے بینا ادھورہ ہے سورگ کا یہ حصہ 1947 میں پاکستانی سینہ اور قبائل کیوں نے انادھکرت طور پر قبضہ لیا تب سے پاکستان لگاتار یہاں کے لوگوں کا سوشن اور سنسادنوں کا دوہن کر رہا ہے اب پاکستان اس علاقے کو الگ پلانت کا درجہ دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا حصہ بنانے کی سازش رچ رہا ہے پاکستان کے پردھان منطری نے حال ہی میں ایک آرڈر جاری کیا ہے جس کے مطابق گلگٹ بالتستان سوائید شیطر کا پرشافتن سمحننے والی سمیتی کے تمام ادھکار ستھانی ویدھان سبھا میں لہت کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ پردھان منطری کو تمام طرح کے ادھکار دیے گئے ہیں اس کے خلاف ستھانی لوگوں میں کافی گصہ ہے وشیش میں آج ہم بات کریں گے اس تازہ ویواب کی بات اس پر بھارت کے ویرود کی ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک شیطر کیوں اتنا اہم ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں وشیش جمع کشمیر سمیت گلگت بلٹستان بھارت کا ابھیل حصہ ہے لیکن پاکستان اسے عوید طریقے سے کب جانے کی فراق میں ہے پاکستانی پردھان منطری شروع ہیت خاکان ابباسی نے اقادیش جاری کر گلگت بلٹستان کے ارسطانی پرشافن سے ادھکار واپس لینے کی بات کہی ہے بھارت نے پاکستان کے اس قدم پر کڑی آپتی درج کرائی ہے پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں ایک سوائیت شاشی علاقہ ہے جسے گلگت بلٹستان کے نام سے جانا جاتا ہے یہ علاقہ پہلے شمالی یا اتری علاقے کے نام سے جانا جاتا تھا خریب 73 ہزار ور کلومیٹر والے گلگت بلٹستان پر 1947 میں عوید قبضہ کر لیا گیا تھا بھارت اور یوروپی سنگھ اس علاقے کو کشمیر کا عبین حصہ مانتے ہیں لیکن پاکستان کی رائے اس سے الگ ہے پاکستان نے 1963 میں اس علاقے کا حصہ انادکرت روپ سے چین کو سونک دیا اس کے بعد 1970 میں گلگت ایجنسی کے نام سے یہن اکائی کا گھٹن کیا گیا 2009 میں گلگت بلٹستان آدھکار اکتہ اور سوہ پرشاسن آدیش جاری کیا گیا اس کے ذریعے اس علاقے کے لیے الگ ودہان صبح کا پرستاؤ کیا گیا اور اب ایک ادھیا دیش کے ذریعے پاکستانی پردھان منتری کو اس علاقے کے سمویدھانک نیائک اور پرشاسنک ادھکار دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کے بعد پاکستانی پردھان منتری گلگت بلٹستان کے کسی بھی موجودہ قانون میں بدلاؤ کر سکتے ہیں یا پھر نیا قانون لاغو کر سکتے ہیں پہلے اس کو انہی نے ڈیکلیئر کیا کہ یہ نورڈن تیریٹریز ہیں جب ہم کشمیر سے الگ کیا اب اس کو پوری طریقے سے مرچ کرنا چاہتے ہیں انیکس کرنے ہیں اور ایک پانچوہ پرانت بنانے کی کوشش کرنے ہیں پاکستان کی جو کہ ایلیگل ہیں کسی انٹرنیشنل رول ریگولیشن کسی کے تحت یہ آپ نہیں کر سکتے اس کے کہ یہ اکوپائیٹ تیریٹریز ہیں جمعین کشمیر سٹیٹ کا ایک حصہ ہے جو کہ بھارت کا ہے اور بھارت میں کسی نہ کسی دن اس کو واپس ملنا ہے سٹیٹ کا جب بھی مرچر ہوگا اور یہی بھی بات ہے سب سے بڑا اس سمیں اور وہاں پہ دوسری حالات بہت خراب ہیں اس کے خلاف وہاں پہ لوگ ڈیمانسٹریشنز کر رہے ہیں سٹرائکز ہو رہی ہیں پاکستان کے اس آدیش کا کئی مانوادکار سنگٹھن ویروت کر رہے ہیں کئی اس تھانی سموہوں نے پردان منطری کے اس آرڈر کو واپس لینے کی مانگ کی ہے ادھر بھارت نے پاکستان کے اس قدم کا کڑا ویروت جتایا ہے بھارتی ویدیش منطران نے کہا کہ 1947 کے ویلے کے پرستاؤں کے مطابق گلکت بارٹسطان سمیت پورا جمعو کشمیر راج بھارت کا ابھی نہ حصہ ہے بھارت میں پاکستان کے اوپ اچھا یکت کو بلا کر کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اوید روپ سے قبضائے گئے علاقوں کا اسٹیٹس بتلنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے بھارت نے کہا کہ پاکستان اوید طور پر قبضائے علاقوں کو جلد سے جلد خالی کرے دیکھیں بھارت کی رائے یہی رہی ہے کہ پاکستان ادھکرت کشمیر میں پاکستان کے کوئی نہ سمویدانک نہ انتر راستی حق ہے وہ ان کے قبضے پر ہے اور اگر وہ کوئی ایسے قدم اٹھائیں جس کو سٹائی روپ دیے جا رہی ہے گلگٹ بلٹستان میں اس کا ہم ویروت کریں گے اور اسے ہم آبائد ٹھہراتے ہیں پاکستانی پردھان منطری کا یہ عدیش لاغو ہونے کے بعد اسٹھانی عدالتوں اور سوائت پرشت کی عدکات تقریباً ختم ہو جائیں گے پاکستان کو اپنے اس قدم کے لیے گلگٹ بلٹستان میں ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گلگٹ بلٹستان ویڈھان سبا میں وپکش کے نیتا محمد شفی خان سمیت تمام نیتاؤں نے اپنا ویروت درج کر آیا ہے دراصل پاکستان گلگٹ بلٹستان کو اپنا پانچوان پرانت بنانے کی تیاری میں ہے ابھی تک گلگٹ بلٹستان سوائت اچھتر ہے جہاں پرادیشک اسمبلی کے علاوہ ایک چنہ ہوا مکہ منطری بھی ہے لینہ شرما کے ساتھ زیگہ مرتضہ راجی سبھا ٹی وی پاکستانی پردھان منطری شواہید خاکان اباسینی جوادیش جاری قیاس کے پیچھے گہری چال ہے اس میں پاکستان اور چین کے بیچ اس علاقے کے سنسادھوں کی لوٹ چھپی ہیں ساتھ سے اس تھانے لوگوں کی اکانک شاہ کو کچھلنے کی کوشش بھی آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان کا کہنا ہے کہ گلگت بارٹستان آرڈر دوہزار اٹھارہ لاغوں ہونے سے ستھانی کاؤنسل کے تمام ادھکار اسمبلی کو ہستانترت کر دیے گئے ہیں پاکستانی پردھان منطری شاہید خاکان اباسی کا دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے ستھانی لوگوں کو زیادہ ادھکار ملیں گے پاکستان کا دعویٰ ہے کہ نئے سدھاروادی پاکچ کے تحت گلگت بارٹستان کے لوگوں کو دیش کے باقی چار پرانتوں کے ناغرکوں کے جتنے ہی ادھکار دیے جائیں گے لیکن پاکستانی سرکار کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کم ہی لوگ ہیں یہ جیدہ تر علاقہ وہاں آبادی شیعہ ہے دوسری بات یہ کہ کئی شالوں سے پہلے وہ سکھوں کے شاشن میں تھا پھر ڈوگرہوں کے شاشن میں لیکن دوگرہ بھی ایک الگ قسم کا وہاں پرشاشنک دھانچہ رکھتے تھے جب پٹوارہ ہوا انیس سو سینتالیس کو یہاں کے جو کچھ سینک تھے دوگرہوں کے خلاف اروض میں شروع لگ گئے لیکن ایک قانونی اور سمویدانک طور سے یہ جمو کشمیر پرانت کا ابھی نئے حصہ ہے انتر راشت سمودائے بھی یہ سمجھ پر ہے تو جو پاکستان قدم اٹھا رہا ہے وہ یہ اسی لئے اٹھا رہا ہے دراصل پاکستان نے اپنے قبضے والے کشمیر کو دو پرشاشنک حصوں میں بات رکھا ہے یہ ہے گلگت بارٹستان اور کشمیر پاکستان گلگت بارٹستان کو ایک الگ بھوگولک اکائی مانتا رہا ہے پاکستان کا تازہ قدم ستھانی لوگوں کے حط میں نہیں بلکہ چین کے ساتھ اس کے رشتوں کی بجر سے اٹھایا گیا ہے چین کا چین پاکستان آرسک گلیارہ یعنی سی پی ای سی اس روادت شیطر سے گزرتا ہے یہ چین کی مہتوکانکشی ون بیلٹ ون روڈ پر یوشنا کا حصہ ہے اس کے علاوہ چین نے اس علاقے میں کھنیچ اور پن بجلی سنسادھنوں کے دوہن کے لئے بھی بھاری نویش کیا ہے لیکن گلگت بارٹستان پر پاکستان کا قبضہ جائز نہیں ہے اس لئے کر چین کی چنتائیں ہیں کیونکہ تقنیقی طور پر یہ علاقہ پاکستان سنگ کا حصہ سکے تاکہ ان کے کلچر ان کے رہن سہن ان کے کھان پان کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے زیادہ اب ان کی بہتشاہ کے اوپر بھی بڑی پرابلم آ رہی کیونکہ تمام دوسرے پرانتوں کے لوگ وہاں پر اپنی بہتشاہوں میں لے کے آ رہے ہیں جن کا امپیکٹ ان کی بہتشاہ پر بھی پڑھوائے بھارت کا کہنا ہے کہ یہ علاقہ جمہو کشمی راجعہ کا ابھرنہ حصہ ہے بھارت جمہو کشمیر کے کسی بھی حصے کو ایک الگ پاکستانی پرانت بنائے جانے کا ویروت کر رہا ہے ادھر پاکستان اس علاقے پر اپنا قانونی دعویٰ مضبوط کرنے کی سادشنی رچ رہا ہے اگر پاکستان اسے اپنا پانچوہ پرانت خوشت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہاں چینی سینہ کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تلہا گلگت بارتستان سات زلوں میں بٹا ہے اس کی آبادی دس لاکھ سے زیادہ ہے اس علاقے کی سیمائیں پاکستان چین اور افغانستان سے ملتی ہیں بھارت اس علاقے میں چین تیگتی ویڈیو کا بھی ویروت کرتا رہا ہے بیورو ریپورٹ برادی سبحہ تیوی گلگت بارتستان سامرک روپ سے بہت اہم ہے اس کی سیمائیں بھارت پاکستان اور چین سے لگی ہوئیں رنیتک روپ سے اہم ہونے کی کارن پاکستان اور چین اس پر قبضہ کرنے کی فیراک میں رہتے ہیں پاکستان اس پر اپنا حق جتاتا ہے اور چین کو یہاں گھسپیٹ جمانے میں مدد بھی کر رہا ہے لیکن بھارت پاکستان کی اس چال کو بخوبی سمجھتا ہے آئیے جانتے ہیں کیوں اہم ہے گلگت بارتستان گلگت بارتستان پاک ادھکلت کشمیر کا حصہ ہے بھگولی کے ستی کی وجہ سے یہ علاقہ سامرک درشتی سے بھی خاصہ مہتپون ہے اس کے پرشم میں پاکستان کا خائبر پکتون خواپرانت اتر میں چین اور افغانستان اور پورب میں جمہو کشمیر ہے اس میں دنیا کا سب سے اوچھا یودھستھل سیاہ چین بھی شامل ہے گلگت بارتستان کا چھے تفل قریب تیہتر ہزار سکویل کلومیٹر ہے اس کا زیادہ تریلا کا پہاڑی ہے اس حصے میں دنیا کی دوسری سب سے اوچھی چھوٹی کانچن جنگھا دو بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا کوئی بارڈر چائنہ سے نہیں ملتا جو کشمیر کا جو حصہ ہے جو انہی نے اکوپائیڈ کشمیر کا چائنہ سے ملتا ہے تو اکوپائیڈ کشمیر بھارت کا ایک انگ ہے اور پھر دوسری بھارت کا کوئی یہ ہے کہ اس کے پر سے یہ جس طریقے سے وہاں کے لوگوں کا دمن ہو رہا ہے human rights violation ہو رہا ہے ان کے right کا حنن ہو رہا ہے پھر دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں پہ سلک کا نرمال چوڑی کر رہا ہے زمینیں ان کی لی جارہی ہیں ٹھیک سے compensation بھی نہیں ملاء ان کو پاکستان اور چین کے ساتھ جڑے ہونے کے قارن یہ علاقہ بھارت کے لیے کافی اہم ہے پاکستان اور چین کسی نہ کسی بہانے اس علاقے میں اپنے پیر پسانے کی کوشش کرتے رہی ہیں چین نے اس ساٹھ کے دشک میں گلگت بالسٹین ہوتے ہوئے کاراکورم ہائیوے بنایا اس ہائیوے کی کارن اسلام آباد اور گلگت آپس میں جڑ گئے اس ہائیوے کی پہت چین کے جیانگ جنگ پرانت کے کاشکر تک ہے اتنا ہی نہیں چین اب جیانگ جنگ پرانت کو ایک ہائیوے کے ذریعے بلشستان کے گوادر بندرگاہ سے جوڑنے کی یوچنا پر کام کر رہا ہے چین گلگت میں بھی اپنی پیٹ بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ پاکستان کا ساتھ چاہتا ہے کیونکہ گلگت پر نیانترن کے بینا گوادر کا چین کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے بھارت کے لیے ایک سٹریٹیجک دشاہ سے دیکھیں تو بہت ہی میتوپورن ہے اس لیے کی چین اور پاکستان کے جو سیما ہے وہ گلگت پرکستان سے چلتا ہے نہیں تو افغانستان کا سیما ہے پاکستان کا نہیں ہے تو اسی لیے ہم کتے یہ سکار نہیں کریں گے کہ اگر چین گلگت بھارتستان میں کوئی نرمان کرے یا پروجیکٹ کرے کہ ہم اس کو شہمتی دیں چین رنیتک شتروں پر اپنے پکڑ مضبوط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پاکستان میں سڑک اور ریل مارگ تیار کر رہا ہے اس کے ذریعے چین کی پہنچ کھاڑی سمندری مارگوں تک ہو جائے گی چین کی مہتوکانکشی پر یوجنا ون بیلٹ ون روڈ میں پاکستان اہم کڑی ہے سی پی ای سی یعنی کی چین پاکستان آرثک کولیڈور اس یوجنا کا حصہ ہے اس کے ذریعے چین پاکستان میں اپنی رنیتک اپستتی بڑھانے کی کوشش میں جٹا ہے ادھر پاکستان سی پی ای سی کے ذریعے اپنے آرثک سنکر سے باہر نکلنے کی امید کر رہا ہے حالانکہ گلگت بیلسٹان کے لوگ اس گلیارے کے نرمان کے ویروڈ میں ہیں بھارت بھی بیوازت ایک شویتر سے سی پی ای سی کے گزرنے کو لے کر چین کے سامنے ویروڈ درج کر آ چکا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ چین کی اس علاقے میں گتے ویدھیاں انادھکرت ہیں یہ تو ان کے پاس خبزے میں ہیں وہ جو جی چاہے کر سکتے ہیں لیکن لیگلی جو انٹرنیشنل لاغ کے حساب سے وہ اس کو نہیں لے سکتے ہیں اس کے لینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنہ کا پریشہ رہی ہے چائنہ چاہتا ہے کہ جو چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور ہے وہ یہاں سے پاس ہو کر جاتا ہے لیگل بلتستان سے تو ان کو وہ چاہتے ہیں کہ یہ کلیر کٹ دمارکیشن ہو جائے اس کا اور تو اس کو بہت فوراں ریکننائش کر کے وہاں پہ جائیں کیونکہ بھارت کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھارت کی سوبرنینٹی کا ماملہ ہے اور وہ بھارت اس پروجیکٹ کے سلاف ہے پاکستان انتراسٹر سر پر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیش کے باقی ناغرکوں کی طرح کی برابری کا درجہ دیتا ہے لیکن اس تھانیے لوگ پاکستان سرکار پر اپنی اندیکھی کاروپ لگاتے رہی ہیں اس وجہ سے اس علاقے میں کئی بار آندولن بھی ہوئے تھانیے جنتہ سی پی ای سی کو پاکستان سرکار کی لوٹ بتاتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے مانوہ دکار اور سنسادھن خطرے میں ہیں وید اس لیے کہ ہم نئی شمسٹرین کی پاکستان سرکار کا کوئی حق ہے جو سٹی تھی تھی اسے بدلنے میں جب دوگراش آشن تھا وہاں اور انتر راستے سمودھائی نے بھی اسے ویوادیت اس لکھا ہے اور ہمارے طرف سے ویروت پرکٹ کرنا یہ انیواریا ہے کہ ہم پاکستان کو قطعے حق نہیں دیں گے وہاں کو ایک نئے سمودھانی دھانچہ دینے کے لیے ادھر پاکستان گلگت بیلسٹین کو اپنا پانچوان پرانت بنانے کی تیاری میں ہے اگر یہ علاقہ پاکستان کا پانچوان پرانت بن جاتا ہے تو چین کا اس علاقے میں دکھل بڑھے گا پاکستان چلاکی سے اس علاقے کو کشمیر سے الگ کر رہا ہے ادھر بھارت اس کلاکی کو بھاپ چکا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان گلگت بیلسٹین سمیت کشمیر کے ان تمام علاقوں سے ہٹے جن پر اس نے عوید قبضہ کر رکھا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھتیوی دراصل گلگت بیلسٹین کا علاقہ بلکل الگ ہے پاک ادھکرت کشمیر سے بھگولک طور پر بھی اور پرشافتنک طور پر بھی ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ گلگت بیلسٹین کا بھوگول کیا ہے اس علاقے کا کتنا سامرک محتو ہے کبھی افتت تمہیں آیا اور یہ کہاں افتت ہے آئیے دیکھ رہے تھیں یہ ریپورٹ پاکستان نے اپنے قبضے والے کشمیر کو دو پرشافتنک حصوں میں بانٹ رکھا ہے جنہیں گلگت بلتستان اور پاکستان کی قبضے والے کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان گلگت بلتستان کو اب تک ایک الگ بھوگولی کی کائی کے روپ میں دیکھتا رہا ہے پہلے سے اتر علاقہ یعنی نورڈن ایریاز یا شمالی علاقے کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے اتر میں چین اور افغانستان پشم میں خائبر پختونوہ پرانت اور پورب میں بھارت ہے پاکستان نے 1947 کے ید کے بعد وے سنگرش ویرام ریکھا جسے اب نیانترن ریکھا کہا جاتا ہے اس کے اتر پشم علاقے کو اتری بھاگ اور دچڑی بھاگ کو پاک اتکرت کشمیر کے روپ میں بانٹ دیا اتری بھاگ میں ہی گلگت بلتستان چھتر ہے جس کا کل چھتر پھل 72,971 ورگ کلومیٹر ہے اور جنسنکھیا لگ بھگ 20 لاکھ کے قریب ہے اتری چھتر نام کا پریوک سب سے پہلے سنیت راشت نے کشمیر کے اتری بھاگ کی چرچہ کرتے ہوئے کیا تھا پاکستان نے 1970 میں گلکت ایجنسی بلتستان، ہنجا اور نگر راجیوں کو ملا کر اتری چھتر یا نورڈن ایریاز کا گھن کیا پاکستان اس علاقے کو کشمیر کے ویوادت چھتر سے الگ مانتا ہے جبکہ بھارت اور یوروپی سنگ کے انصار یہ کشمیر کے ویوادت چھتر کا حصہ ہے بھارت کا ماننا یہ ہے کہ یہ بھارت کی سمٹ اور بھوتا کا معاملہ ہے سوبرینیلٹی کا معاملہ ہے یہ بھارت کا ایک حصہ ہے جمعہ کشمیر کا ایک سیشن ہو چکا ہے یہ سٹیٹ بھارت کا ایک اٹھو ٹنگ ہے اسی کا یہ ایک پارٹ ہے اور اس کے پر اس طرح سے یہ جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور بھارت کے تحت جو روڈ اور ڈیولپمنٹ پروگرامز وہاں پہ چلنے وہ غلط ہیں وہ پہ اللیگل ہیں اور ان کی کوئی لوکل سٹینڈ آئی نہیں ہے کورٹ کے اندر انٹرناشنل کورٹ کے حساب سے ورطمان میں گلکت بالتستان سات زلو میں بٹا ہوا ہے ان سات زلو میں سے دو بالتستان میں اور پانچ گلکت ڈیویزن میں ہیں اس کا راجنیت کا مخے کے اندر گلکت اور سکردو ہے اس چھتر کی اپنی ویدھان سبا ہے جو تقنی کی روپ سے پاکستان کا حصہ نہیں ہے پاک ادھکرت کشمیر سنی بہول ہے جبکہ گلکت بالتستان کی آبادی شیعہ بہول ہے گلکت بالتستان کی سیمائے چین اور افغانستان کے علاوہ جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی ہیں چین نے اس علاقے میں خانیجوں اور پن بجلی سنسادنوں کے دوہن کے لیے بڑے پیمانے پر نویش کر رکھا ہے چین پاکستان کے ساتھ مل کر یہاں ریل کوریڈور اور انے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے جس پر بھارت لگاتار ویرو جتا تھا رہا ہے سامری بریشتی سے آپ دیکھیں جو ندیوں کے پانی ہے پاکستان کا یہ ریسے نکلتا ہے جلم چناب روی ندیوں کا اور جو راستہ ہے چین کا کئی ہمیں سنکیت ملے ہیں کہ چین کے کچھ شائنیک لوگ وہاں رہتے ہیں بستے ہیں ان کے پروجیکٹس میں ہمیں سڑکوں بنانے کے بھانے میں تو پاکستان چین جب تک ساملیت رہتے ہیں بھارت کے خلاف کاز دور پر سامری کروپ سے تو اسے ہم اندیکہ نہیں کر سکتے ہیں 29 اگست 2009 کو پاکستانی سنسد نے گلکت بالکستان آدھکاریتہ اور سواہ شاشن آدیش 2009 پارٹ کیا جس پر پاکستان کے تدکالین راشترپتی آصف علی زرداری نے ہستاک شروعی کیے اس آدیش کی انسار گلکت بالکستان کے لوگوں کو ایک لوگتانترک ڈھنگ سے چونی گئی ویدھان سبا کے ذریعے سواہ شاشن کا آدھکار دیا گیا لیکن اس تھانی لوگوں نے اس آدیش کو نکارتے ہوئے لوگتانترک مانگ رکھی جس کے انسار گلکت بالکستان کی ایک سوتنتر اور سواہیت ویدھان سبا ہو اور بھارت پاکستان کے لیے سنیت راشتر آیوگ پرستاو یو این پی آئی پی کے انسار ایک آدھکارک رشتانی پرشت کا گھٹن ہو اس کے علاوہ گلکت بالکستان کے لوگ اپنا راشترپتی اور پردھان منتری خود چنیں لیکن پاکستان سنیت راشتر کے پرستاو کو اب تک نکارتا رہا ہے اس کے کئی کارن ہیں ایک تو یہ کہ سوریانیٹی کا معاملہ ہے دوسرے لوکل لوگ بھی وہاں گئے جو جب گلکت بالکستان کے ہیں اس کا بہشکار کر رہے ہیں ان کی کافی زمینیں انہیں نے لے لی ہے بڑی سنکھیا میں وہاں پہ لوگوں کو باہر سے لاکے بسایا جا رہا ہے پنجاب پرانت اور دوسرے پرانتوں سے ان کی بھاشا ان کا کلچر ان کا رہنس ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ان کو تھرٹ بناوا ہے برابر اور یہ ریجن جو ہے اس میں بہت کم ڈیولوپمنٹ ہوا ہے گلکت بالکستان چار ہزار نو سو فٹ کی اچائے والے کاراکورم کی چھوٹی بڑی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے سندھ ندی بھارت کے لاداک سے نکل کر گلکت بالکستان سے ہو کر بہتی ہے گلکت بالکستان میں بالٹوروں کی مشہور گلیشیر بھی ہے گلکت گھاٹی سندر جھرنوں اور پھولوں کی گھاٹیوں کے لیے بھی مشہور ہے بیرو ریپورٹ راجے سبھا ٹی وی گلکت بالکستان کا اتحاس کافی پرانا ہے آئے ایک نظر ڈالتے ہیں گلکت بالکستان کے اتحاس پر جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں اس ریپورٹ کے ساتھ نمسکار گلکت بالکستان کا اتحاس ہزاروں سال پرانا ہے گلکت کو شروع میں دردستان کے نام سے جانا جاتا تھا پہلے اس علاقے میں دت یعنی داردک لوگ رہتے تھے دردوں کا سمبند شیعہ اور یشکن سمپردائے سے تھا چھٹویں اور آٹھویں صدی میں گلکت میں پلولا یا پٹوٹا لوگ رہتے تھے جو بہت دھرم کو مانتے تھے جن کا سمبند کشمیر اور چین کے راجاؤں سے بھی تھا چینی لوگ گلکت کو گریٹر بولور کہتے تھے بعد میں اٹھارہ سو چھالیس میں کشمیر کے ڈوگرہ راجاؤں نے گلکت کو جیت کر جمہ کشمیر ریاست میں ملا لیا وہیں منتہ کالین ساہت کو بالٹستان کو لٹل دبت یا دبت خود کے نام سے سمبودھت کیا گیا بالٹستان کے لوگوں کو بالٹی لوگوں کی بھومی کہا گیا ہے بالٹستان کا اتحاس مچھے روپ سے کشانوں دورہ بودھ دھرم کے پرچار پرشار کے سمیے سے شروع ہوتا ہے پندرمی صدی میں ستھانیہ قبیلے کے نیتا مکپون بوکھا نے بالٹستان راجی کی ستھاپنا کی گلکت کی طرح ہی اٹھارہ سو تالیس میں کشمیر کے ڈوگرہ راجاؤں نے بالٹستان کو بھی جیت لیا اور جمہ کشمیر راجی کا حصہ بنا لیا اس کے بعد سے گلکت بالٹستان جمہ کشمیر ریاست کا انگ بنا رہا جب شکھوں کا راج تھا کشمیر میں جب بھگر شاشن تھا تو بالکل جڑے ہوئے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں نسل کی طرح تو یہ طبیت کے لوگوں سے ملتے ہیں بھاشا بھی الگ ہے ان کا تو وہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ جو کشمیر گھاٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں لیکن جیسے کہ انتراشتر مان دیا گیا ہے کہ کشمیر پرانت کا حصہ ہے جو بھی یو این میں 1948 کو گیا تب بھی یہی معنیت آتی ہے انتراشتر سمجھائے میں سال 1947 تک بھارت و بھاجن کے سمائے گلکت بالٹستان کا کشتر جمہو اور کشمیر کی طرح نہ تو بھارت کا حصہ تھا اور نہ ہی پاکستان کا دراصل 1935 میں جمہو کشمیر کے مہاراجہ نے گلکت کا علاقہ انگریزوں کو 60 سال کے لیے لیس پر دے دیا تھا انگریز اس علاقے کا اپیوگ اپنی سامرک رننیتی کے تحت کرتے تھے اور یہاں کی اونچی پہاڑیوں پر سینکوں کو رکھ کر آس پاس کے علاقے پر نظر رکھتے تھے انگریزوں کی گلکت سکاؤٹ نام کی ایک سینک ٹکٹی یہاں تینات رہتی تھی ویبھاجن کے سمیں دوگرا راجاؤں نے انگریزوں کے ساتھ اپنی لیز ٹیٹ کو رد کرتے ہوئے اس کشتر پر اپنا اندھکار قائم کر لیا لیکن گلکت سکاؤٹ کے ستھانی کمانڈر کرنل مرزا حسن خان نے مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف ودروح کر دیا اور دو نومبر انیس سو سیتالیس کو گلکت بارٹستان کی آزادی کا اعلان کر دیا اس سے کچھ ہی دن پہلے چھبیس اکٹوبر کو حری سنگھ نے جمہ کشمیر ریاست کے بھارت میں ویلائکی منظوری دے دی تھی گلکت بارٹستان کے آزادی کی گھوشنہ کرنے کے اکیس دن بعد ہی پاکستان نے اس علاقے پر قبضہ جمع لیا اس کے بعد سے دو اپریل انیس سو انچاس تک گلکت بارٹستان پاکستان کے قبضے والے کشمیر کا حصہ مانا جاتا رہا لیکن اٹھائیس اپریل انیس سو انچاس کو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت گلکت کے معاملے کو سیدھے پاکستان کی کیندر سرکار کے مات حد کر دیا گیا اس قرار کو کراچی سمجھوتے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ گلگت بلکستان ایجنسیز دو ایجنسیز تھی وہاں پہ ان کے بیچ میں یہ بٹا با تھا پہلے زائدہ فریڈم تھی زائدہ اچھے حالات تھے پھر اس کے بعد یہ تھا کہ انگریزوں نے اس کو پہلے ہی اس کو انہیں نے مہاراجہ حری سنگھ سے لے لیا تھا مہاراجہ جو اس سمجھے ان سے لے لیا تھا اور انگریز یہاں پہ سوویٹ انیون بننے کی آتھ یہاں سے وہ سنٹرل ان کے پاس تھا وہاں کے پر سپائن کا کام ہو رہا تھا اس پہ نظر رکھتے تھے اور جب وہ جانے لگے تو انہیں نے مہاراجہ کو واپس کی مگر ساتھ نے ان کے جو انگریز آفیس ہٹے پاکستانی سولجرز کو لیا اور ان کا قبضہ کروا دیا دس لاکھ سے ادھر جنسنکھیا والے بیوادت کلکت پالٹستان میں دو ستندرتا دیوست منائے جاتے ہیں ایک چودہ اگست کو جب پاکستان اپنا ستندرتا دیوست مناتا ہے اور دوسرا ایک نومبر کو جب یہ علاقہ 1947 میں حاصل کیا گیا تھا پاکستان کا روخ اس شیعہ بحل علاقے کی سمپرپتہ اور سمردھان کی ستتی کو لے کر شروع سے ہی اسپسٹ اور ٹال مٹول کرنے والا رہا ہے گیورو رپورٹ راج سبھا ٹی بی نمسکر سواغ آپ سبھی کا راج